تو دوستو آج دن ہو چکا ہے چودہ فروری دو ہزار بائیس سو موار کا اور آج کے مکہ سماچار اور بڑی خبریں آپ کے لیے حاضر ہیں مکہ سماچار میں آگے بڑھنے سے پہلے آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کے کچھ مہتپون خبروں پر کورونا سے جوڑی پابندیاں نئے نیام نائٹ کرفیو ساتھی دیش کے کئی راجیوں میں اسکول کھلنے کو لے کر بھی ہے بڑی خبر ابھی یہ ساری جانکاری بتائیں گے وستار سے بینکنگ کے اتحاس میں ہوا سب سے بڑا گھوٹالا اے بے جی شپی آٹ کمپنی نے کیا بائیس ازار آٹھ سو بی آلیس ہزار کروڑ روپے کا فراڈ آج اتر پردیش کی پچپن سیٹوں سمیت اترہ کھنٹ کی ستر اور گوہ کی چالیس سیٹوں پہ ہوں گے متدان یعنی کہ ڈالے جائیں گے ووٹ فائیو جی کا انتظار کرنے والوں کے لیے اچھی خبر مارچ مہینے کے بعد دیش کے کئی بڑے شہروں میں لانچ ہو سکتا ہے فائیو جی اگلے مہینے یعنی کہ مارچ میں پی ایف کے بیازداروں میں ہو سکتا ہے بدلاؤ ای پی ایف او کے بیٹھک کے بعد آئے گا فائنل ریزلٹ دوستو آج کے مکھی سمچارے میں ان سبھی خبروں کے علاوہ بھی کئی اور بڑی خبریں ہیں اسی کی وجہ سے ویڈیو کو تھوڑا سا بھی نہ بھگائیں اور دیکھیں دھیان سے آخر تک تاکہ کوئی بھی جانکاری مس نہ ہو ویڈیو میں بڑھے آگے سے پہلے بس آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویشٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں کیونکہ آپ کا لائک اور شیئر کرنا ہی ہوتا ہے ہماری محنت کا فل تو آئیے بینہ دیر کیے چلتے ہیں سیدھے آج کی پہلی بڑی خبر کی طرف بینکنگ اتحاس میں ہوا سب سے بڑا گھوٹالا اے بی جی شیپیارڈ نے کیا 22,842 ہزار کارڈ روپے کا فراڈ جی ہاں دیش میں بینکنگ اتحاس کا سب سے بڑا گھوٹالا سامنے آیا ہے یہ گھوٹالا جہاں جنرمال کمپنی اے بی جی شیپیارڈ دوارہ کی گئی ہے سی بی آئی نے اس بی آئی کی شکایت پر اے بی جی شیپیارڈ لیمیٹیڈ اور اس کے چیئرمن وہ پربندھک ندیشک رشی اگروال کے خلاف دھوکہ دھڑی کا معاملہ درج کر لیا ہے کمپنی اور اس کے ندیشکوں پر اے سبی آئی کے نیتریت والے 28 بینکوں کے سموہ سے 22,842 کارڈ روپے کی کتھت دھوکہ دھڑی کا آروپ ہے گزرات کے داہیز اور سورت میں اے بی جی سموہ کی یہ شیپیارڈ کمپنی پانی والے جہاز بناتی ہے اور ساتھی میں جہازوں کے مرمت کا کام کرتی ہے اتر پردیش کی پچپن اترکھنڈ کی ستر اور گوہ کی چالیس سیٹوں پہ آج ہوگا مطدان یعنی کہ ڈالے جائیں گے ووٹ جی ہاں اترکھنڈ اور گوہ کے ساتھ پشریمی اتر پردیش کی پچپن سیٹوں کے لیے آج سموہر کو مطدان ہوگا گوہ اور اترکھنڈ میں مطدان ایک ہی چرن میں سمپن ہو جائے گا حالانکہ اتر پردیش میں مطدان کے پانچ اور چرن باقی رہیں گے جانکاری کے مطابق تینوں راجوں میں صبح ساتھ بجے سے شام چھے بجے تک ووٹ ڈالے جائیں گے سبھی سیٹوں پہ متگڑنا یعنی کہ ووٹوں کی گنتی اکھٹے دس مارچ کو ہوگی یعنی آنے والے دس مارچ کو پانچوں راجیوں کے ودھان سبح چناؤں کے پر انام سامنے آ جائیں گے فائیو جی کا انتظار کرنے والوں کے لیے ہے اچھی خبر مارچ تک پوری ہوگی فائیو جی اسپیکٹرم کی نیلامی پھر اس کے بعد فور جی سے دس گنا تیز انٹرنیٹ کا اٹھا سکیں گے لطف بتایا ہے کہ اس سال فائیو جی اسپیکٹرم کی نیلامی کی جائے گی وہیں دوسرن چار منتری اشوینی ویشنو نے فروری کے شروعات میں کہا کہ ٹیلی کم ریگولیٹری یعنی کہ ٹرائی نے انہیں بتایا ہے کہ مارچ تک اسپیکٹرم کی نیلامی کے لیے پروسر شروع کر دیا جائے گا وہیں ٹیلی کم ریگولیٹری کے ایک بڑے عدھکاری کی مانے تو مئی میں فائیو جی اسپیکٹرم کی نیلامی ہونے کی امید ہے ایسے میں فائیو جی کا انتظار کرنے والے لوگوں کے لیے خوشی کی بات ہے اگر سب کچھ صحیح سمیہ پہ ہو جاتا ہے تو آپ جلدی فائیو جی کا آنند لے پائیں گے مارچ کے مہینے میں ہوگی ای پی افو کی بیٹھک پی اف کی بیاز در پہ ہوگا فیصلہ فیلحال مل رہا ہے ایٹ پوائنٹ فیفٹی فیزدی کا بیاز جیہاں کرمچاری بھوشنے نیدی سنگٹن یعنی کہ ای پی افو کے سینٹرل بورڈ آف ٹرشٹی یعنی کہ سی بیٹھک کی بیٹھک اگلے مہینے ہونے والی ہے اس میں پرویڈنٹ فنڈ پہ دو ہزار اکیس بائس میں کتنا بیاز ملے گا یہ در تیہ کی جائے گی فیلحال تو ابھی پی اف کھاتا دھارکوں کو آٹھ پوائنٹ پچاس فیزدی کا بیاز دیا جا رہا ہے مارچ کے مہینے میں جب بیٹھک ہوگی تو یہ بیاز در کم یا زیادہ ہو سکتا ہے یعنی ان پرائیوٹ نوکری والوں کو جن کا پی اف کھاتا ہے ان کو تھوڑا نقصان یا تھوڑا فائدہ ہو سکتا ہے ایکٹریس رکول پریت نے لانچ کیا ایپ اسٹارنگ یو اس کے ذریعے لنگڈین کی طرح بولی ووڈ میں جوبز کی جانکاری دی جائے گی جی ہاں ایکٹریس رکول پریت سنگ کی نئے سال میں آدھا درجن فلمیں ریلیز کے لیے کتار میں ہیں اسی بیچ انہوں نے ایک ایپ لانچ کیا ہے اس ایپ کے ذریعے بولی ووڈ میں کیمرے کے سامنے اور کیمرے کے پیچھے کام کرنے کی جانکاریاں شیئر کی جائیں گی جانکاری کے مطابق اس ایپ کو نام دیا گیا ہے اسٹارنگ یو جانکاری ملی ہے کہ جس طرح سے لنگڈین پر کئی طرح کی جوبز کی جانکاری دی جاتی ہے اسی طرح اس ایپ کے ذریعے بولی ووڈ میں جو بھی کام ہوتے ہیں اس کی جانکاری دی جائے گی چاہے وہ کیمرے کے پیچھے کا کام ہو یا آگے کا کام ہو ظاہر بات ہے اس ایپ سے ان لوگوں کو کافی اچھا فائدہ ہوگا جو فلموں میں کام کرنا چاہتے ہیں اتر پردیش میں اب رات 11 بجے سے لگے گا کرفیو وہیں آج سوموار سے کھل جائیں گے سکول اور کالج جی ہاں کورونا کے معاملوں میں کمی کو دیکھتے ہوئے اتر پردیش میں راتری کالین کرفیو یعنی کہ نائٹ کرفیو میں ایک گھنٹے کی ڈھیل دی گئی ہے جانکاری کے مطابق اب یوپی میں نائٹ کرفیو رات 10 بجے سے نہیں بلکہ رات کے 11 بجے سے شروع ہوگا اور یہ صبح 6 بجے تک جاری رہے گا جیسا کہ کافی دنوں سے چلا آ رہا ہے وہیں تیازہ جانکاری کے مطابق آج سوموار سے اتر پردیش میں سبھی اسکول کالج کھول دیے جائیں گے اس سے پہلے 7 فروری کو ککشا 9 سے 12 تک کی اسکول پہلے ہی کھولے جا چکے ہیں اب باقی جو اس کے نیچے کی ککشایں ہیں اس کو بھی آج سے کھول دیا جائے گا دیش میں ایک بار پھر سے ملے 44,000 سے زیادہ نئے ماملے کورونا ویرس کے اسی دوران 680 سے زیادہ لوگوں نے گوائی ہپنی جان جی ہاں بیتے روز لگ بھک 24 گھنٹے میں ایک بار پھر سے 44,000 سے زیادہ نئے مریض ملے ہیں کورونا ویرس کے ان نئے مریضوں کے ملنے کے بعد اب بھارت میں کورونا ویرس کے ٹوٹل مریضوں کی سنکھیا 4,26,3,421 ہو گئی ہے ساتھی آپ کو بتا دیں ٹوٹل مریضوں میں سے ابھی تک 5,86,65 لوگوں کی جان جا چکی ہے جب سے بھارت میں کورونا کی شروعات ہوئی ہے تب سے لے کر اب تک ساتھی آپ کو بتاتے چلے کہ بیتے روز بھی لگ بھک 24 گھنٹے میں 680 سے زیادہ لوگوں نے اپنی جان گوائی ہے کورونا کی وجہ سے حالیکن اچھی بات یہ رہی کہ بیتے روز لگ بھک 24 گھنٹے میں 1,17,000 سے زیادہ لوگ ٹھیک بھی ہوئے ہیں ٹھیک ہونے والے ٹوٹل لوگوں کی سنکھیا اب 4,15,85,711 ہو گئی ہے یعنی کہ اتنے سارے لوگ ٹوٹل مریضوں میں سے ٹھیک ہو چکے ہیں بائکیس کے علاوہ جو لوگ بچے ہیں جن لوگوں کا ابھی بھی علاج چل رہا ہے ان کی سنکھیا اب ہمارے بھارت میں 5,37,045 ہو گئی ہے یعنی کہ یہ کول ایکٹیو کیسز کی سنکھیا ہے سی بیہ سی کی طرف سے کل پندرہ فروری کو جاری کیے جائیں گے سی ٹی ای ٹی دوہزار 21 پرکشہ کے پرنام جہاں کیندری مادمک سکشہ بورڈ یعنی کہ سی بیہ سی کی اور سے کیندری سکشک پاترتہ یعنی کہ سی ٹی ای ٹی دوہزار 21 کے پرنام کل پندرہ فروری 2022 کو جاری کر دیے جائیں گے سی بیہ سی بورڈ نے اس کے لیے ادھیکارک ویب سائٹ پہ استھائی تاریخ بھی جاری کر دی ہے جو بھی امیدوار اس پرکشا میں شامل ہوئے تھے وہ سی بی ایسی کے ادھیکارک ویب سائٹ پہ جا کر یعنی کہ cte.nick.in پہ جا کر اپنا پرنام چیک کر سکیں گے ساتھی یہ جانکاری ملی ہے کہ ایسے کوئی بھی امیدوار جنہوں نے سی بی ایسی کے نیموں کے خلاف جا کر ایک سے زیادہ شفٹ کی پرکشا دی ہے ان کے پرنام گھوشت نہیں کیے جائیں گے باکی زیادہ جانکاری کے لیے افیشل ویب سائٹ کو ہی ویزٹ کیا جا سکتا ہے سیاسی گھمہسان اور ہجاب ویواد کے بیچ کرناٹکا میں آج سے کھلیں گے دسویں تک کے اسکول مکہ منتری بومبائی نے کی ہے شانتی بنائے رکھنے کی اپیل جیہاں ہجاب ویواد کے بیچ کرناٹکا میں آج سوموار سے دسویں تک کے اسکول کھل جائیں گے کرناٹکہ کے مکہ منتری بساوراج بومبئی نے اسکولوں میں شانتی بنائے رکھنے کی اپیل کی ہے بومبئی نے کہا ہے کہ میں نے ڈی سی ایس پی اور اسکول پرشاسن کو شانتی سمیتی کی بیٹھک آئیوجیت کرنے کے نردیش دیئے ہیں ساتھی انہوں نے کہا ہے کہ اچھ ککشاؤں کے اسکول اور ڈگری کولیجوں کے استثیقی سمکشہ کے بعد اس کو بھی کھول دیا جائے گا ویسے آپ نہیں جانتے تو آپ کو بتا دے کرناٹکہ میں فیلحال کورونا وغیرہ کی وجہ سے اسکول بند نہیں ہے بلکہ ایک ہجاب کا ویواد چل رہا ہے اسی کی وجہ سے اسکولوں اور کولیجوں کو بند کیا گیا ہے رازدھانی دلی میں بھی آج سے کھل جائیں گے نرسری سے آٹھویں تک کی ککشائیں حالانکہ ابھی بھاوکوں کے سہمتی پتر کے بینا نہیں ملے گا اسکول میں پرویش یعنی کہ پیرنس کی پرمیشن ہونا ضروری ہے جیہاں رازدھانی میں کورونا سنکرمن کے کم ہوتے معاملوں کے بیچ آج سوموار سے نرسری سے لے کے آٹھویں تک کی آف لین ککشائیں شروع ہو جائیں گی بچوں کو اپنے ساتھ سہمتی پتر لے کر اسکول پہنچنا ہوگا سہمتی پتر یعنی کہ پیرنس کی پرمیشن ہونے پر ہی اسکول پر شاہ سن کی اور سے بچوں کو اسکول میں پرویش دیا جائے گا ساتھی میں یہ جانکاری آئی ہے کہ کوئی بھی اسکول کسی بھی بچے یا ابھی باوق پر اسکول پہنچنے کو لے کر دباؤ نہیں بنائے گا ویسے آپ نہیں جانتے ہیں تو آپ کو بتا دیں اس سے پہلے نوویں سے بارویں تک کی ککشاؤں کو پہلے ہی کھولا جا چکا ہے ساتھی آپ کو بتا دیں راجستان میں بھی آج سوموار سے پانچویں تک کی اسکول کھول دیے جائیں گے حالانکہ یہاں پر بھی ماتا پیتا کے لکھی سہمتی کے بعد ہی اسکول میں پرویش ملے گا بورڈ کا اگزام شیڈل ہوا جاری انٹر پرکشہ اپریل تو دسویں کی پرکشہ ہوگی مائی سے جہاں آندر پردیش سرکار نے آنے والے بورڈ پرکشہ دو ہزار بائیس کے لیے مادمک ویدالے پرمان پتر ککشہ دسویں یعنی کے ایسے سی اور ککشہ بارویں یعنی کے انٹر میڈیٹ کی پرکشہ کا کارکرم جاری کر دیا ہے آندر پردیش بورڈ کی ڈیٹ شیٹ کے انوصار انٹر میڈیٹ یعنی کے بارویں کی پرکشہ آٹھ اپریل دو ہزار بائیس سے شروع ہوگی وہیں ایسے سی یعنی کے دسویں کی پرکشہ دو مائی دو ہزار بائیس سے شروع ہوگی اس کی زیادہ جانکاری کے لیے بورڈ کی افیشل ویب سائٹ کو وزٹ کیا جا سکتا ہے جو ہے bsc.ap.go.in دوستو اگلی خبر کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ کے لیے ایک بڑا سروے اور ایک بڑا سوال اگر آپ اس میں حصہ لیں گے اور اس کا جواب دیں گے تو اس سے کافی کچھ پتا چلے گا دوستو آپ کو اسی ویڈیو کی نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ سب سے سستے فون کونسی کمپنی بناتی ہے فٹا فٹ سے آپ اپنا جواب اسی ویڈیو کی نیچے کمنٹ باکس میں لکھڑا لیے لالو یادو کے بڑے بیٹے تیز پرتاب کے آواز پر ہوا حملہ ساتھی میں دی گئی جان سے مارنے کی دھمکی جیہاں راشتری جنتدل سپریمو لالو یادو کے بڑے بیٹے تیز پرتاب یادو کے پٹنا آواز کے باہر کچھ لوگوں نے رویوار راہ ساڑے دس بجے جم کر اتپاد مچایا جانکاری کے مطابق اسی دوران تیز پرتاب کے گھر کی طرف پتھر بھی فیکے گئے ساتھی میں کئی لوگوں نے ان کے گھر میں بھی گھسنے کی کوشش کی میڈیا ریپورٹ کے مطابق انہیں جان سے مارنے کی دھمکی ملی ہے اس معاملے کو لے کر پٹنا کے سچی والے تھانے میں معاملہ درج کر آیا گیا ہے ہنگامہ کرنے والے لوگوں نے آر جی ڈی کے یو اوپادکش سرجن سوراج کی پٹائی کر دی ہے گھر خریدنے والوں کے لیے بڑی خوشخبری پین بی میگا ای اوکشن میں کم داموں پر مل سکتا ہے سپنوں کا گھر جہاں اگر آپ بھی گھر یا پروپٹی خریدنے کا پلان کر رہے ہیں تو آپ پندر فروری کی تاریخ یاد کر لیں حالی میں پین بی نے اپنے ادھکاری ٹوٹر ہینڈل کے ذریعے اس کی جانکاری دی ہے جانکاری کے مطابق پندر فروری کو پنجاب نیشنل بینک میگا ای اوکشن کرنے جا رہا ہے اس اوفر کے تحت آپ کو سستے میں گھر دکان اور زمین خریدنے کا موقع ملے گا پندر فروری کے بعد اگلے ہفتے میں 2490 ریزیڈنشیل وہیں 607 کمیشریل اور 205 پر انڈسٹریل پروپٹی کی نیلامی ہوگی اور اسی کے ذریعے آپ بازار بہو سے کافی کم داموں پر پروپٹی کو کلیم کر سکتے ہیں سیدھے بینک سے خریدنے کے کارن آپ کو پروپٹی صحیح قیمت پر مل جائے گی جانکاری کے مطابق جن پروپٹی کی نیلامی ہونی ہے وہ دیش کے الگ الگ راجیوں میں ہیں تو اگر آپ اس سے جوڑی زیادہ جانکاری چاہتے ہیں یا نیلامی میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو آپ کو بکری پورٹل یعنی کے ویب سائٹ پر اپنا ریجسٹریشن کرنا ہوگا اس ویب سائٹ کا ایڈریس ہے ibapi.in دو دن کے بعد ایپیل کا میگا آکشن ہوا ختم دش ٹیموں نے 551 کارڈ روپے میں خریدے 204 کھلاڑی عشان کشن دوسرے دن کی نیلامی کے بعد بھی رہے سب سے مہنگے کھلاڑی وہیں جانکاری کے مطابق سریس رہنا نہیں بک پائے ہیں جیہاں آئیپیل میگا آکشن سماپت ہو گیا ہے دو دنوں میں 204 کھلاڑیوں کی نیلامی ہوئی ان میں 137 بھارتی اور 67 ویدے سے کھلاڑی رہے بیتے شنیوار کو پہلے دن سب سے مہنگے بائیں ہاتھ کے وکٹ کیپر اور بلے باج ایشان کشن بکے جنہیں 15 رکڑ 25 لاک روپے میں مومبئی نے خریدا وہیں دوسرے دن کی نیلامی میں سب سے زیادہ قیمت لیام لینگشٹن کو ملی انہیں پنجاب کنگس 11 نے ساڑھے 11 رکڑ روپے میں خریدا تو فائنلی اب آئیپیل کے نیلامی سماپت ہو گئی ہے دو دن کے چلے اس میگا آکشن یعنی کے نیلامی میں کون کون سے کھلاڑی خریدے گئے کون سی ٹیم کی طرف سے اس کی زیادہ جانکاری آپ کے سکرین پر دکھائی جا رہی ہے مانے ناچتے ناچتے بیٹے کی باہوں میں مانے بیٹے کی شادی میں ڈیزے پہ ڈانس کرتے کرتے دم توڑ دیا دولہ بھی ماں کے ساتھ ہی ڈانس کر رہا تھا جیسے ہی ماں لڑکھڑائی بیٹے نے ترنت ماں کو سنبھالا لیکن کچھ ہی سیکنڈ میں ماں نے بیٹے کے ہی گود میں دم توڑ دیا اصل میں ماں کو ہارٹ اٹیک آیا تھا جانکاری کے مطابق گھٹنا الور کے چکانی میں تین فروری کو گھٹی لیکن اس کا ویڈیو ابھی سامنے آیا ہے جو کہ اب سوشل میڈیا یہاں وہاں بڑی تیزی سے وارل ہو رہا ہے اس کی ایک چھوٹی سی جھلک آپ اپنے سکرین پر بھی دیکھ پا رہے ہیں بھارتی ویو سینہ میں آیا ہے نوکری کرنے کا سنہرا موقع اپرینٹس کے پدو پہ نکالی گئی ہے بھارتی دسویں پاس والے بھی کر سکتے ہیں آویدن جیہاں بھارتی سینہ میں اپرینٹس ٹریننگ کورس کر دیش کی سیوہ کرنے کا سنہرا موقع ہے بھارتی ویو سینہ میں اسی اپرینٹس کے پدو پہ ویکنسی نکلی ہے جس کے لیے انڈین ائر فورس کی افیشل ویب سائٹ انڈین ائر فورس ڈاٹ کو ڈاٹ ان پہ جا کر انیس فروری تک آن لائن آویدن کیے جا سکتے ہیں ایک سے تین ماچ دو ہزار بائس کے بیچ پرکشنائیں آویجید کی جائیں گی باقی زیادہ جانکاری آپ کو افیشل ویب سائٹ پر ہی مل جائے گی بیٹکوئن اور ایتھریم سے زیادہ تر پرمک کرپٹو کرنسی میں ایک دن کی گراوٹ کے بعد بیتے روز دیکھنے کو ملی تھوڑی سی تیزی جیہاں ایک دن کی گراوٹ کے بعد بیتے روز ایک بار پھر سے یعنی کہ رویوار کو کئی کرپٹو کرنسی میں تھوڑا سا اچھال دیکھا گیا جیسے کہ بیٹکوئن میں 0.67 فیزدی کا بدلا ہوا جیسے کہ بیٹکوئن 0.67 فیزدی کے ساتھ 22,519 روپے آگے بڑھا اس بڑھوتری کے بعد اب ایک بیٹکوئن کی قیمت ہے 33,86,754 روپے اسی طرح سے ایتھریم میں بھی 1330 روپے کا اچھال دیکھا گیا اس کرپٹو کی اب قیمت ہے 2,33,552 روپے تو دوستو آج 14 فروری 2022 کی یہی مکہ سماچار اور بڑی خبریں تھی امید کرتے ہیں اسے آپ کو کافی کچھ جانکاری ملی ہوگی ہم بس اس کے بدلے میں آپ سے اتنا ہی چاہتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں کیونکہ آپ کا لائک اور شیئر کرنا ہی ہوتا ہے ہماری محنت کا فل ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیواد تھنکس فور ووچنگ